بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو جی آج میرے کچن میں بن رہا ہے پالک گوشت بہت آسان ریسپی ہے اور بہت مددار ریسپی ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں پالک گوشت بناتے ہیں جی میں نے یہاں پہ مٹن لیا ہے یہ تقریباً 250 to 300 گرامز ہے ایک پاک سے تھوڑا سے زیادہ ہے اس کو ڈالیں گے ککر میں اور اس کے ساتھ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لی ہیں وہ کٹ کے ڈال دیں گے اور آٹھ سے نو جبے لسن کے لیے ہیں وہ ڈالیں گے اس میں تقریباً دیڑ گلاس سے دو گلاس تک پانی شامل کر دیں گے ایک بڑے سائز کا ٹماٹر کٹ لیا ہے اور وہ ڈال دیں گے آپ دو میڈیم سائز کے ٹماٹر بھی ڈال سکتے ہیں سپائسز میں میں نے یہاں پہ لیے ہیں ایک ٹی سپون نمک لیا ہے آپ اس پہ زائقہ لے سکتے ہیں ایک ٹی سپون لال مرچ لی ہے وان تھر ٹی سپون ہلدی لی ہے وان ٹی سپون دھنیا پاوڈر لیا ہے وان ٹی سپون زیرا پاوڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ لی ہے اور وان ٹی سپون سابت زیرا لے لیا ہے یہ سب سپائسز ہم شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون ادھرک کا پیس شامل کر دیں گے اچھی طرح سے ان کو مکس کر لیں گے اور پھر ککر کو بند کر کے اور سٹیم آنے کے بعد تس منٹ تک اس کو پکا لیں گے اس کے ساتھ ہی میں نے ہاں پہ ہاف کلو پالک لیسی اس کو میں نے کٹ کے اچھے طرح سے دھوکے اور بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور پالک ابھی بوائل ہو رہی ہے جی تو پالک بوائل ہو چکی ہے اور میں نے اس کا پانی بیچ میں ہی خوش کر دیا ہے میں پانی کو بیچ میں ڈرائی کر دیتی ہوں پانی نکالتی نہیں ہوں ورنہ پالک کے سارے جو تیسٹ ہے وہ نکل جاتا ہے اور یہاں پہ گوشت بھی ہمارا بہت اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہے اب ہم اس کا پانی خوش کریں گے پانی ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ہاف کپ پوائل کا変 لیے اور concert کو اچھی طرح سے بھون لیں گے گوشت سے پان سے دس منٹ اچھے طرح سے بھوننا ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت بہت اچھی طرح سے بھن چکا ہے اور آئل چھوڑ چکا ہے اب ہم اس میں تین سے چار عدد سبز مرچے ایڈ کر دیں گے اور جو پالک ہم نے بوائل کر کے رکھی تھی اس کو ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے ان کو مکس کر لیں گے دو تین منٹ پالک کو گوشت کے ساتھ بھونیں گے اچھی طرح سے بھوننے کے بعد پھر اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور یہاں پہ میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں تقریباً آدھا گلاس اور پانی ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو بند کر کے ہلکی آنچ پہ دم پے رکھ لیں گے دس سے پندرہ منٹ تک اس کو کوک کریں گے جی تو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں پالک بہت اچھی طرح سے ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون سوکھی میتھی کا ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور پانچ منٹ کے لیے پھر سے ڈھکے ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے تو جی تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا پالک گوشت بہت اچھا تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ٹیسکی پالک گوشت ہے اور بہت آسان ریسیپی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے گی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھی گا تینکیو سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ